بسم اللہ الرحمن الرحیم منا فضل الرحمن نے سٹی فائڈو سے گفتگو بھی کی ہے کہتے ہیں حکمران کشمیر کو بیچ چکے عوام کو سچ بتائیں پہلے ہم سوچتے تھے کہ سری نگر کو کیسے بچائیں اب سوچتے ہیں کہ مزفر آباد کیسے بچائیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودہ ہو چکا ہے موجودہ حکومت ہے کشمیر کو بیچ دیا ہے اب تو مزرب آباد بچانی کی باتیں ہو رہی ہیں جب مولانا صاحب کی میں نے یہ بات سنی آپ یقین کریں اتنی تکلیف مجھے ہندوستان کے اس بربریت سے نہیں ہوئی جتنی تکلیف ہم کشمیریوں سے ہم کشمیریوں کو مولانا صاحب کی اس بات سے ہوئی جو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ کشمیر کا سودہ ہو چکا ہے میں آپ کو صاف صاف بات آ دوں لوگوں سے بات چھپائی نہ جائے ہماری گورنمنٹ نے کشمیر کو بیچ دیا ہے پہلے تو ہم سوچتے تھے منحیث القوم کہ ہم سر نگر کیسے حاصل کریں گے پانچ اگس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مزافر آباد کیسے بچائیں اور آگے بھی جا کر جغرافیائی تبدیلیاں آئیں اور ہمیں اکوموڈیٹ کیا گیا پاٹھا انزیمام کی صورت میں اور ہندوستان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر ان کے حوالے کرنے یہ بھی انزیمام تھا یہ بھی انزیمام ہے تو اس طریقے کی صورتحال سے پبلک کو بالکل اس کے ساتھ میں ایک اور تصفیر پیش کی جا رہی ہے روزانہ کئی کئی جوٹ گڑے جاتے ہیں اور اس کو باقیدہ میڈیا پر نشل کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ ایک ایسی خیر سگالی کہ عام آدمی کی خیر سگالی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن حکمران جس طریقے سے ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اور جس طرح نمائشی قسم کی ایک خیرفاہی ان کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں اس فرق کم از کم نہ کشمیری قوم کسی خوشفرمی میں رہے اور نہ پاکستانی قوم کسی خوشفرمی میں رہے جو ان سے ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ کشمیریوں پر ہی عبدار و مدار ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اور اپنی مستقبل کے لیے کیا حکمت عملی بناتے ہیں اور ہم بحیثیت پاکستانی کس حد تک ان کا ساتھ دے سکتے ہیں پبلک کے دل اب بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور جس طرح کی حکمت عملی کشمیری خود بنائیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں مانا